میں حکومت پلوچتان کی جانب سے کوورڈ نائنٹین کی صورتحال کے تناظر میں اٹھائے گئے بعض اقدامات کے نمائی پہلوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جناب سپیکر کورونا وائرس کی پیشگی اقدامات اور اس کے پہلاؤں کو روکنے کے لیے صوبہ بھر میں آٹھ مارچ کو ہیلت امرجنسی کا نفاظ کیا گیا بے نل اقوامی بارڈر پر آرزی کارنٹینہ سینٹر کا قیام محکمہ سیحت صوبہی ڈیزاسٹر منیجمنٹ دارٹی اور ذلعی انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ خاطرات کے پیش نظر امرجنسی ٹیموں کی بارڈر اور ائرپورٹس پر تائیناتی سمیت ان کی جدید خطوط پر ٹریننگ اور استعداد کار بڑھانے کی یقینی بنایا تمام ذلعی انتظامیہ کو گریب نادار اور مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم کے لیے فوری طور پر صوبے کی تمام ذلعی انتظامیہ کو نو سو پچاسی ملین روپے جاری کر کے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے صوبہی حکومت نے مالی بہران کے باوجود کرونا وائرس کی وبا سے نبردازمہ انہے کے لیے اپنے وسائل سے فور پوائنٹ فائیو بلین روپے مختص کیے ہیں جو کہ صوبے کی تاریخ میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سب سے بڑی رقم ہے جنابی سپیکر میں اس مقدس ایوان کے سامنے اپنی تمام اتحادی جماعتوں سمیت اپوزیشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے کرونا وائرس کی وبای صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیا مزید برا میں ٹیب کے مقدس پیشے سے وابستہ افرادی قوت ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف نرسز زلہ انتظامیہ حکومتی افسران و اہلکاروں سمیت تمام شعبے میں ہنگامی بنیادوں پر ڈیوٹی سرانجام دینے والے اداروں کا جنہوں نے اس وبای صورتحال میں حکومت اور عوام کے ساتھ دیا اور میں اس کرونا وائرس کی وبا سے متاثر بھی ہوئے اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا وہ ہمارے اصل ہیرو ہیں اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں موجودہ بجٹ کا مہور عوامی ترجیحات کو مفاد میں رکھتے ہوئے بنیادی انفرائسٹرکچر کی تعمیر محکمہ صحت میں اصلاحات پیداواری شعبوں میں مزید بہرامند ہونے سماجی تحفظ کے لئے اقدامات تعلیم پینے کے صاف پانی کی پرامی روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور امن و امان کی مکمل بحالی ہے جائزہ بجٹ دوہزار انیس بیس جناب سپیکر آئندہ مالی سال دوہزار بیس اکیس کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال دوہزار انیس بیس کا نظر سانی شدہ بجٹ معزز ایوان کے سامنے پیش کیا جائے جس کے بعد میں معزز ایوان کو موجودہ صوبہ حکومت کے نئے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے اقدامات کے بارے میں آگا کروں گا جاری مالی سال کے کل بجٹ کا ابتدائی حکومت بلوشتان نے کورونا وائرس امرجنسی فنڈز کا جارہ کرتے ہوئے اس کے لئے ایک عرب مختص کیے جس میں صوبہ سرکاری ملازمین نے اپنی تنخواہوں میں تین سو اٹھارہ میلین روپے کا حصہ ڈالا کورونا وائرس ٹیسٹنگ کی تعداد کی صلاحیت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر ایک سو پچاس افراد کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کی تعداد میں مزید اضافے کے لئے اقدامات کیا جا رہے ہیں کورونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کو کورنٹینہ اور آئیسولیشن سنٹر میں رکھنے کے لئے صوبے کے تمام ازلہ میں اٹھ سٹھ کورنٹینہ اور دو سو اٹھالیس بستروں پر مشتمل آئیسولیشن سنٹر قائم کیے گئے تیبی سہولیات عدویات اور سروسز کی بروقت فرامی کے لئے میڈیکل پروکرمنٹ کمیٹری تشکیل دی گئی کمیٹری نے تبیعی علات کورونا وائرس کے حفاظتی لباس لیبارٹری علات و مشینری کے فرامی کو فوری طور پر یقینی بنایا حکومت نے اطلاعات کے ذریعے پرنٹ الیکٹرانک سوشل میڈیا اور ریڈیو پر بھی برپور انداز میں تشہیری اور آگاہی مہم کا بروقت آگاز کیا جس سے عوام میں کورونا وائرس سے بچاؤ سے متعلق احتیاطی تدابیر اور دیگر معلومات فرام کی جارہی ہیں کورونا وائرس کے پیش نظر صوبے میں لاکڈاؤن کے نتیجے میں مزدور پیشا دہاڑی دار طبقہ بہت زیادہ متاثر ہوا کاروبار کی بندش سے معاشیت کا پہیا جیسے رکھ سا گیا تھا اس صورتحال کی جاریزے کے بعد حکومت پلوچستان نے رفائی ادار اخوت کے مشترکہ تعاون سے پانچ سو اٹھاسی پوائنٹ فائیو میلین روپے سے باقاعدہ وزیرعالہ کرزہ اسکیم کا اجرا کیا اسکیم کے تحت پچیس ہزار مستحق افراد کو بلا سود کرزے کی فرامی جاری ہے کورونا وائرس کی گیر معاملی صورتحال کے سبب صوبے میں عوام کو ٹیکسیس کی مد میں ریلیف دینے کے لیے اپریل تا جون دوہزار بیس اہم سرویس سیکٹر الیکٹرک ڈیوٹی اور گاڑیوں پر لاغو ٹیکسیس سے استثناء دی گئی صوبے بار میں خدمات کے مخصوص شبوں پر بلوستان سیلز آن سرویسز الیکٹرک ڈیوٹی اور گاڑیوں پر لاغو ٹیکسیس پر استثناء کا تیس جون دوہزار اکیس تک توسیح دی گئی ہے کرونا وائرس سے متاثرہ خاندانوں میں راشن کی تقسیم مہمبی حکومت کو وفاقی حکومت حراقین اکومی اسمبلی حصوبہ اسمبلی اپوزیشن اور مخیر عزرات سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حق مکتبہ فکر کے لوگوں کا بربور تعوان حاصل جائزہ بجٹ آئندہ مالی سال دوہزار بیس اکیس کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال دوہزار انیس بیس کا جو ہے نظر سانی شدہ بجٹ معزز ایوان کے سامنے پیش کیا جائے جس کے بعد معزز ایوان کو موجودہ صوبہ حکومت کے نئے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کروں گا جاری مالی سال کے کل بجٹ کی ابتدایی تخمینہ چار سو انیس پوائنٹ نائن ٹو ٹو بلین روپے تھا نظر سانی شدہ بجٹ برائے مالی سال انیس بیس کا تخمینہ تیس سو اسی پوائنٹ تری ٹو سیون بلین روپے ہو گیا ہے مالی سال دوہزار انیس بیس کے اخراجات کا جاریہ کا تخمینہ ٹو نائنٹی تری پوائنٹ فائف سیون نائن بلین روپے تھا جو نظر سانی شدہ تخمینے میں کم ہو کر دو سو چیتر اشاریہ ون ایک پانچ زیرو بلین روپے رہ گیا ہے مالی سال دوہزار انیس بیس کے ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ ایک سو آٹھ پوائنٹ ون تری تری بلین روپے تھا جو نظر سانی شدہ تخمینے میں کم ہو کر ایٹی ون پوائنٹ ایٹ ٹو فور بلین روپے ہو گیا ہے وفاقی حکومت نیم بلوستان کے شیئر وفاقی ٹرانسفر تین سو چے اشاریہ زیرو ون فائب عرب اسکیم کے دو سو پچھتر پوائنٹ نائن سیون نائن عرب روپے کر دیا جو گزشتہ مالی سال نسبت نائن پوائنٹ ایٹ فیصد کم ہے جس نے بلوستان کی مجموعی ترقیاتی اہداف پر گہرے منفی اثرات مرتب کر دیا ہیں جائزہ بجٹ دوہزار بیس ہکیس آئندہ مالی سال دوہزار بیس ہکیس کے ترقیاتی بجٹ پی ایس ڈی پی کا کل حجم ایک سو اٹھارہ پوائنٹ ٹو فائی سیکس بلین روپے بشمولے بارہ بلین روپے ایف پی اے شامل ہیں جاری ترقیاتی اسکیم کی کل تعداد نو سو چھوٹر جس کے کے لیے سکسٹی پوائنٹ ایٹ سے ون فائی بلین روپے مختص نائی ترقیاتی اسکیم کی کل تعداد ایک آزار چھے سو چونتیس جس کے لیے ستہ ون پوائنٹ تری ایٹ ون بلین روپے مختص آئندہ مالی سال دوزار بیس ہکیس کے گیر ترقیاتی بجٹ کا کل حجم تین سو نو بلین روپے ہے علاوہ عظیم بلوستان حکومت اگلے مالی سال دوزار بیس ہکیس کے لیے چھے ہزار آٹھ سو چالیس خالی آسانیوں کا اعلان کرتی ہے صحت جناب سپیکر ٹپ کے شبے سے وابستہ افرادی قوت ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف نرسز جو کہ کورونا وائرس کے وبا سے نمٹنے کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے لیے ہیلت پروفیشنل الاؤنس کا آجرہ یقینی بنایا گیا ہے زلی ہیڈکوارٹر اسپتالوں میں تلسمیہ سینٹرز کا قیام جبکہ گوادر میں نئے سیول اسپتال کی نئی امارت پر کام کا آگاز ہو گیا ہے شیخ زید اسپتال کوئٹا میں موزی مرض کینسر کے علاج کے لیے نئے بلاگ پر کام کا آگاز جبکہ بولان میڈیکل کمپلکس اسپتال میں امراض کلب کے لیے آئی سیو سینٹر کا قیام بھی عمل میں لائے جا رہا ہے صوبے کے آٹھ ازلا میں زلی اسپتالوں میں بیچلرز ہوسٹل کے قیام کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں کوئٹا شہر میں واقع نوہ کلی کے علاقے میں تیس بستروں پر مشتمل نئے اسپتال کا قیام کیا جا رہا ہے زلی کلا عبداللہ کے شہر چمن میں نئے زلی اسپتال کے کام کی تکمیل کو یقینی بنایا گیا ہے صوبے میں قائم نئے میڈیکل کالجز جس میں جہلاوان مکران اور لورلائی میں تعمیراتی کام میں وسط اور تائنات فیکلٹی میمبرز کی مارکیٹ کے مطابق تنخواہوں اور مرات میں خاطرخواہ اضافہ کیا گیا ہے اٹھارہ آزلا میں نئے اٹھارہ گردوں کے ڈائلسل سینٹرز کا قیام کیا جا رہا ہے ہماری حکومت کا سب سے اہم اقدام پی پی اچائی بلوچستان میڈیکل ایمرجنسی ریسپانس سینٹرز کے پہلے فیز میں کویٹا کراچی چمن شہرہ پر آٹھ میڈیکل ایمرجنسی ریسپانس سینٹرز کا قیام ہے پی پی اچائی کی جانب سے ٹیلی میڈیسن کے پہلے مرحلے میں دور افتادہ علاقوں کو سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کی فرامی کو یقینی بنایا جا رہا ہے نئے مالی سال دوہزار بیس اکیس میں توسیح فاستی ٹی کا جات پروگرام کے مزید مربوط بنانے کے لیے حکومت بلوچستان کی جانب سے پہلی مرتبہ اس پروگرام سے متعلق انتظامی ڈانچہ بنایا جا رہا ہے جس کے لیے علاہدہ فنڈز اور ڈیڈیو کوڈز کا آجرہ کیا گیا ہے مالی سال دوہزار انیس بیس میں فاطمہ جنار چسٹ جرنل اور چسٹ اسپیتال کوئٹا کو انسٹیوٹ برائے امراض سینہ کی سطح پر اپگریڈ کر دیا گیا اور اس کے قیام کے لیے فیکلٹی پوسٹوں اور اس کے ادارہ کے موجودہ بجٹ کو چار سو تئیس میلین روپے بڑھا کر پانچ سو پچیس میلین روپے کیا جا رہا ہے مالی سال دوہزار بیس اکیس میں توسیح فاظتی ٹی کا جات پروگرام کے لیے مفت ویکسینیشن کے لیے پینتیس کروڑ مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے پوسٹ گیجر میڈیکل انسٹیوٹ بلوچستان پی جی ایم آئی کو مکمل طور پر فعال کیا جائے گا اور ایک سو ست ست فیکلٹی پوسٹے رکھی جارہی ہے اس اقدام سے شیخ زائد اسپتال بھی مکمل طور پر فعال ہو جائے گا جس سے کوئٹا اور بلوچستان بھر میں ایک اور ترشری کیا اسپتال مکمل طور پر کام شروع کر دے گا زلی اسپتال جن میں تربت، چمن، خوزدار، لورلائی، مستونگ، نصیر آباد، پشین اور جوب میں بیس بستروں پر مشتمل انتہائی نکہ داشت یونٹ کے لیے نئے آئی سیوز کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے پاکستان کے تمام صوبوں میں ڈنٹل کالجز کا قیام بہت عرصے پہلے عمل میں لائے گیا تھا لیکن بلوچستان میں اب تک بی ایم سی میں ایک ڈنٹل شعبہ کے طور پر کام کر رہا ہے اب ہماری حکومت نے اس فیصلہ کیا ہے کہ کوئٹا میں ایک باقاعدہ ڈنٹل کالجز کا قیام عمل میں لائے جائے گا اس کے لیے آئندہ مالی سال میں 89 فیکلٹی کی آسامیوں رکھی جا رہی ہیں جو ایک تاریخ ساز عمل ہوگا صوبے کے دراز علاقوں میں میاری صحت کی سہولات کی فرامی کے لیے زلی ہیٹ کوارٹر اسپتال قلیدی کردار ادا کرتے ہیں ملک کے دوسرے صوبوں میں بہت سے زلی اسپتالوں کو ٹیچنگ کا درجہ دیا گیا تھا لیکن بلوچستان میں اب تک اس اسلحے میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مزید آٹھ ڈی ایش کیو اسپتالوں کو ٹیچنگ کا درجہ دیں گے اس اسلحے میں ان اسپتالوں کے لیے میڈیکل ٹیچنگ کی آسامیاں اور خطیر رقم مختص کی جاری ہے صوبے کی تاریخ پہلی مرتبہ ہیلتھ ایمرجنسی ایئر ایمبولنس شروع کرنے کے لیے اور ایئر ایمبولنس کی خریداری کے لیے مالی سال بیس اکیس میں ٹو پائنٹ فائب بلین روپے مختص کیے گئے ہیں نئے مالی سال دوزار بیس اکیس میں حکمہ صحت کے لیے بارہ سو چھاسٹھ نئی آسامیاں رکھی گئی ہیں اس کے علاوہ چار سو اٹھ سٹھ نئی آسامیاں میڈیکل ایڈیوکیشن کے لیے الگ سے تخلیق کی گئی ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں صحت کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت نے گیر ترقیاتی فنڈز موجودہ تئیس اشاریہ نو آٹھ ایک بلین سے بڑھا کر اکتیس اشاریہ چار زیرو پانچ بلین روپے رکھے جا رہے ہیں جو کہ گزشتہ مالی سال کی نسبت بتیس ویسد زیادہ ہے جبکہ ترقیاتی مد میں سات اشاریہ زیرو پانچ بلین روپے مختص کیے ہیں جنابی سپیکر اب زرات کے بارے میں زرات کا شعبہ بلوچستان کے پیداوری شعبوں میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کرونا وائرس اور ٹڈی دل کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر زرائی پیداور پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں ٹڈی دل کے حملوں سے زرائی پیداور میں خاطرخواہ کمی اور دیکھنے میں آ رہی ہے جس کے لئے حکومت بلوچستان دسمبر دوہزار انیس کو ٹڈی دل امرجنسی کا نفاظ کر دیا تھا عالمی ادار خوراک نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹڈی دل کے عملوں کا دورانیہ دو سال سے بھی طویل انہے کا خدشہ ہے حکومت اس عمر سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کے تدارک کے لئے اپنے محدود وسائل کو بروائے کار لاتے ہوئے اقدامات اٹھا رہی ہے مگر اس زم میں وفاقی حکومت اور بین الاقوامی اداروں کا تعاون بھی ناگذیر ہے ٹڈی دل کے خطرات کے پیش نظر محکمہ زرائد نے ایک سو اکاسی مختلف ٹیموں کو اس کے تدارک کے لئے ذمہ داریاں تفریز کی ہیں اور اس کے تدارک کے لئے اسپریے اور دیگر بنیادی اقدامات اٹھانے کے لئے آئندہ مالی سال دوزار بیس اکیس میں پانچ سو میلین روپے رکھے گئے ہیں جبکہ روان مالی سال دوزار انیس بیس میں اس مد میں چار سو چار میلین روپے کا اجرہ کر دیا ہے صوبے کی ذریع پیداوار کو بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کے لئے آئندہ مالی سال دوزار بیس اکیس میں ذریع ایکسپو کا انعقاد کیا جائے گا جس کے لئے ملکیوں بین الاقوامی ماہرین کو ذریع پیداوار بڑھانے اور موجودہ پیدا ہونے والے ذریع اجناس کے لئے نئی منڈیوں کا حصول شامل ہوگا حکومت بلوچستان نے مالی سال دوزار انیس بیس میں صوبے بھر کے زمینداروں اور کاشتکاروں میں ذریع پیداوار کی بہتری کے لئے اکتیس ہزار چار سو پینتالیس کلوگرام ذریع بیچ پانچ ہزار دو سو انتیس ذریع آلات سات ہزار تین سو ستاسیز روی کے بیقز تقسیم کیے صوبے میں جدید کاشتکاری کو فروغ دینے کے لئے گیارہ آزلہ میں پچاسی ٹرنل فارمنگ میں پچپن کو شمسی طوان نائی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تاکہ ذریع اجناس کی پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے اسی طرح پانچ سو سنتیس پانچ ہزار ترپن ہزار سات سو پچاس پختہ نالیاں تعمیر کی گئی جنہیں میرانی سبکزئی اور کچھی کنال کمانڈ ایریا کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے مالی سال دوزار بیس اکیس میں حکومت میرانی ڈیم کمانڈ ایریا فیز ٹو سبکزئی ڈیم فیز ٹری کچھی کنال کے کمانڈ ایریا کی ترقی کے اقدامات زیرگور ہیں جس سے لاکوں اکڑ بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے مدد ملے گی مالی سال دوزار بیس اکیس میں صوبے میں کسانوں کو کھات کی فرامی کے لیے چبیس میلین روپے سبسیڈی کی مدد میں مختص کی گئے ہیں زراد کے شبے میں زراد افسران اور فیلڈ اسسٹنٹ کا ایک قلیدی کردار ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک تکنیکی مہارت کے حامل افرادی قوت کے لیے بجٹ میں کوئی سہولت نہیں دی گئی لیکن اب ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس اہم پیداواری شبے کے افسران اور تکنیکی عملے کی صلاحیتوں کو بروے کر لانے کے لیے بجٹ میں فنڈز رکھے جائیں اور اس سلسلے میں تمام ڈیویجنل افسران کے لیے آئندہ مالی سال بیس اکیس میں گاڑیاں اور ایک ہزار سے زائد فیلڈ اسسٹنٹ کے لیے موٹ سائیکلوں کی فراہمی کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں گے مجموعی طور پر اس زمین میں محکمہ زراد کی بہتری کے لیے گیر ترقیاتی بجٹ میں چھے سو چالیس اشاری سات سات پانچ ملیئر روپے فنڈز جاری فنڈز رکھے جارہے ہیں آئندہ مالی سال کے لیے زلہ قلعہ صحف اللہ اور کلات میں کولڈ اسٹروج کے قیام کے لیے سو ملیئر روپے مختص کیے ہیں زراد کے شبے کے لیے مالی سال دوزار بیس اکیس میں دو سو ترینسلٹ نئی آسامیوں کا عجرہ کیا گیا ہے مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبے کے لیے ترقیاتی مد میں چار اشاریہ ایک دو ایک بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں گیارہ اشاریہ زیرو سات ایک بلین روپے مختص کیے ہیں حکومت بلوچستان کا زمینداروں کے لیے ایک انقلابی اقدام نیشنل پروگرام برائے ترقی زراد جو کہ پاکستان میں شروع ہوا ہے اور ہائی ایفیشنسی سمال اور منی ڈیمز پر مشتمل ہے جس میں پچھتر فیصد وفاق اور صوبے کا ہے پچیس فیصد حصہ زمینداروں کا ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ پاکستان میں زرائی پیداوار ترقی پا سکے لیکن حالیہ وبائی مرض کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے جہاں سے دوسرے شعبے متاثر ہوئے ہیں وہاں بیروزگاری میں بھی شدید اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی خصوصی طور پر اس وقت زمینداروں کو ٹڈی دل کا بھی سامنا ہے جس سے زراد کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ان حالاتیں بلوچستان حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کے زمینداروں سے نیشنل پروگرام کے پچیس فیصد کی وصولی نہیں کی جائے گی اور انہیں ریلیف دے کر ان کا پچیس فیصد حصہ ماف کیا جائے گا اور یہ حصہ حکومت بلوچستان خود برداشت کرے گی کالجز اینڈ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن جنابی سپیکر موجودہ دور میں ہائیئر ایڈیوکیشن کی اہمیت سے انکار نہیں اگرچہ پچھلی حکومتوں نے ایچ ای سی کے فیصلے کے تحت چند ڈگری کالجز میں بی ایس پروگرام کا آگاز کیا تھا لیکن ان کالجز میں متعلقہ شبوں میں نہ تو کوئی تائناتی عمل میں لائی اور نہ ہی کوئی فنڈز رکھے ہیں اب ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ تمام ڈگری کالجز جس میں بی ایس پروگرام جاری ہے ان میں فیکلٹی کی تائناتی عمل میں لائی جائے گی اور فنڈز بھی فرام کیے جائیں گے انتالیس انٹر کالجز کو ڈگری کالجز کا دردہ دیا جارہا ہے ان کے لیے تین سو ایک میلین روپے گیر ترکیاتی بجھٹ سے مختص کیے جارہے ہیں تاکہ میاری بی ایس پروگرام کا آگاز کیا جا سکے گلز کالجز کا ہائیر ایڈوکیشن میں ایک اہم کردار ہے اس سلسلے میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے محلے میں انیس ڈگری کالجز کے پرنسپلز کو گاڑیاں فرام کی جائیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں فیز ون کے تحت صوبے کے اناسی ڈگری کالجز میں بہترین تعلیم کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات کیا جا رہے ہیں جن کے تحت ار کالجز میں کمپیوٹرز سمارٹ بورڈ لائبریری کتب سائنسی آلات کی فرامی انٹرنیٹ کی سہولیات کھیلوں کی سامان وغیرہ کی خریداری کے لیے ایک پیکش ترتیب دیا گیا ہے جس میں پانچ سو انتر میلین روپے رکھے فرام کی جائیں گے سائنس اور انگلیش مضامین کی اسادزہ کمی پوری کرنے کے لیے مالی سال بیس اکیس میں مقررہ تنخواہوں پر ہنگامی بنیادوں پر ضرورت کے مطابق متعلقہ مضامین پڑھانے کے لیے ایک سو اٹارہ اشاریہ پانچ میلین روپے رکھے جا رہے ہیں گزشتہ کالجوں گلز کالجوں میں بسوں کی فرامی کے لیے مختص کردت تین سو ملین سے تین سو بسوں کی خریداری عمل میں لائی جا چکی ہے جامیات کے لیے یونیسٹی فائننس کمیشن کا قیام عمل میں لائی جا چکا ہے جبکہ آئندہ مالی سال دوزار بیس اکیس میں آٹھ پابلک سیکٹر یونیسٹریز کے لیے گرانٹن ایڈ کی مد میں تین اشاریہ نو چار بلین روپے رکھے جا رہے ہیں تمام انٹر کالجز کو ڈگری کا درجہ دیا جا رہا ہے جس کے لیے پہلے سے مختص کردہ چار سو پچاس میلین روپے خرچ کیے جا چکے ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجوئٹ گلز کالج کوئٹا کینٹ میں تمام سہولیت سے آرستہ ڈیجیٹل لائبریری کا قیام عمل میں لائی جا ہے جس کے لیے پچاس میلین روپے مختص کیے گئے تھے دوسرے مرحلے میں مزید پانچ کالجز میں ڈیجیٹل لائبریری کا قیام عمل میں لائی جائے گا روہ مالی سال میں تمام کیرٹ اور ریزجنشن کالجز میں بنیادی سہولت کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک ارب انتیس کروڑ روپے میں ستاون کروڑ روپے خرچ کیے گئے جبکہ کیرٹ کالجز کے لیے عبداللہ خاران اور عواران میں باقاعدہ کلاسز کا عجرہ عمل میں لائی جائے گا نئے مالی سال میں رکھنی زلہ بارکان میں لورلائی یونیسٹیک کا سب کیمپس قائم کرنے کی تجویز ہے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے فروغ کے لیے حکومت مزید دو پولی ٹیکنک ادارے قائم کرنا چاہتی ہے جس میں پولی ٹیکنک انسٹیوٹ دالبندین اور چمن شامل ہیں جس کے لیے مالی سال کے دوران ایک سو پچاس میلین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبہ کے گیر ترقیاتی مد میں گیارہ آشاریہ سات آٹھ تین میلین روپے مختص کیے گئے ہیں سانوی تعلیم جناب سپیکر مالی سال دوہزار بیس اکیس میں فیز ون کے تحت صبح کے سو ہائی سکولز میں بہترین تعلیم کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس کے تحت ہر سکول میں کمپیوٹرز سمارٹ بورڈ لائبریری کتب سائنسی آلات کی فراہمی انٹرنیٹ کی سہولیت کھیلوں کے سامان وغیرہ کی خریداری اور ایک پیکش ترتیب دیا گیا ہے جس کے لیے بائیس میلین روپے فراہم کیے گئے ہیں سائنس اور انگلیش مضامین کے لیے ساتذہ کی کمپیوٹرز کرنے کے لیے مالی سال بیس اکیسی مقررہ تنخواہ پر انگامی بنیادوں پر ضرورت کے مطابق مطلقہ مضامین پڑھانے کے لیے ایٹی نائن میلین روپے رکھے گئے ہیں ترپن پرائمری اسکولوں کو میڈل اسکول کا درجہ اور ترپن میڈل اسکولوں کو ہائی اسکول کا درجہ دیا جا رہا ہے جی پی ای پروجیکٹ کے تحت قائم سنتالیس گلز پرائمری اسکولوں کو میڈل کا درجہ دیا جائے گا اسی طرح جی پی ای پروجیکٹ کے تحت قائم کشدہ اٹھارہ گلز میڈل اسکول کو ہائی کا درجہ دیا جائے گا بلوستان ایڈوکیشن سپورٹ پرگرام کے تحت قائم پچاسی پرائمری اسکول کو میڈل کا درجہ دیا جائے گا مالی سال دوزار بیس اکیس میں صوبے بر میں موجودہ اسکولوں کی مزید بہتری کے لیے چار سو دو اشاریہ آٹھ میلین روپے اور فرنیچر کی خریداری کے لیے چار سو پندرہ میلین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال بیس اکیس میں صوبے کے تمام دور دراز علاقوں کے بچوں کو ایک پیکنڈ راف کی سہولت کی فرامی کے لیے بسوں کی خریداری کے لیے ایک سو انتر میلین روپے مختص کیے گئے ہیں صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بلوستان ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اثر خدمات سرانجام دینے والے کمیونٹی اسکول کے لیے گرانٹن ایڈ کی مد میں دو سو پچانوے میلین روپے سے بڑھا کر چار سو نو میلین روپے کر دی گئی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر بلوستان بھر کے چار سو پچاس ہائی اسکول میں آئی ٹی ٹیچرز کی آسانیاں تخلیق کی جارہی ہیں مالی سال بیس اکیس میں صوبے کی ایک سو اٹھاون شیلٹرلیس اسکولوں کو چیف منسٹر چیف منسٹر ایڈوکیشن انیشیٹیو کی مد میں ایک اشاریہ پانچ ارب روپے خرچ کیے جائیں گے مالی سال بیس اکیس میں اس صوبے کی استعدادکار بڑھانے کے لیے پرفارمنٹس منیجمنٹ سسٹم کے لیے دو سو ملین روپے رکھے گئے ہیں نئے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے دوران صوبے کے سولہ ازلہ کے اسکول میں دیجیٹل لائبریوں کے قیام کے لیے پچاس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت لورالائی اور تربت کے ازلہ میں نئے مالی سال بیس اکیس کے دوران لڑکیوں کے لیے بورڈنگ اسکول کی تعمیر کے لیے سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے شعبہ سانوی تعلیم میں چودہ سو چیاسی نئی آسامیوں کی تخلیق کی گئی جنہیں بلوچستان پبلک سروس کمیشن اور ٹیسٹنگ سروسز کے ذریعے یقینی بنایا جائے گا مالی سال دوہزار بیس اکیس میں شعبہ تعلیم کی مجموعی ترقیاتی مد میں نو اشاریہ ایک زیرو سات بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں اکاون اشاریہ آٹھ سات تین بلین روپے مختص کیے ہیں خوراک جناب سپیکر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبردازمہ ہونے کے لیے حکومت فوڈ سیکیورٹی کے خاطرخواہ زخیرہ رکھتی ہے تا کہ بہرانی کیفیت سے فوری طور پر بہتر انداز میں نمٹا جا سکے صوبہی کابینہ نے اس مد میں مالی سال بیس اکیس میں ایک لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری کی منظوری دی ہے جس کے لیے چھ ارب روپے اسٹیٹ اسٹیٹ ٹریڈنگ کے تحت رکھے ہیں آئندہ مالی سال دوہزار بیس اکیس کے دوران گندم کی خریداری کے لیے اور گیر مالیاتی اداروں کو بلا سود کرزہ کی فرامی کے لیے دو ارب روپے رکھے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے فور سبسری کی مد میں تین سو میلین روپے مختص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال کے دوران چار نئے گداموں کی تعمیر کے لیے تین سو میلین روپے مختص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال کے دوران چار نئے گداموں کی تعمیر کے لیے ستر میلین روپے رکھے گئے ہیں کوئٹا کے علاقے سریاب میں پی آر سنٹر میں گندم کے زخیرے کی بہتر نگرانی اور ترسیل کے نظام کو مستحقی منانے کے لیے ڈیجیٹل سرویلنس سسٹم کے قیام کے لیے پچھتر ملین روپے مختص کیے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبہ کی ترقیاتی مد میں اشاریہ تین آٹھ دو بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں سات سو تینتالیس اشاریہ پانچ سات آٹھ بلین ملین روپے مختص کیے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ جناب سپیکر کرونا وائرس وبا کے پیش نظر دہی ترقیاتی دہی ترقی میں ہنگامی بنیادوں پر ستائیس اشاری اس تین سات ملین روپے امرجنسی رسپانس کے لیے جاری کیے گئے محکمہ لوکل گورنمنٹ ذریعی انتظامیہ کے ساتھ صوبے کے تمام دور افتادہ علاقوں میں امرجنسی مینسپل سرویسز کی فراہمی جس میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے قائم تمام کرنٹینہ اور آئیسولیشن سینٹرز عوامی مقامات سرکاری دفاتر ٹرانسپورٹ اور دیگر جگہوں کو جراسیم کش اسپریے کرنے واکترو گیٹس کی تنصیب و صفائی سترائی کے لیے کوشہ ہے مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبے کے لیے ایک سو پانچ نئی آسانیاں تخلیق کی گئی ہیں مالی سال دوزار انیس بیس میں لوکل گورنمنٹ کی چوہتر اسکیمات کے لیے دو عرب روپے رکھے تھے جن پر ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں ہماری صوبائی مخلوط حکومت لوکل گورنمنٹ نے سسٹم کو پائیدار منیاد پر استوار کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے جس کے لیے مالی سال بیس اکیس میں گرانٹ این ایڈ کی مد میں گیارہ اشاریہ چار دو میلئر روپے مختص کیے ہیں آئندہ مالی سال دوزار بیس اکیس میں صوبے کے تمام یونن کانسلز کو زلی سطح پر پیدائش اور فوتگی ریجسٹریشن کے اندراج کے لیے نادرہ کے ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے اور اس مد میں پانسو پندرہ کمپیوٹرز کی فرامی کو یقینی بناتے ہوئے مکمل طور پر فحال کر دیا جائے گا آئندہ مالی سال دوزار بیس اکیس میں اسپین کاریز میں مادل تفریح پارک کے قیام کے لیے پچاس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبے کے لیے ترقیاتی مد میں چار اشاریہ ایک آٹھ چار بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں بارہ اشاریہ نو نو پانچ بلین روپے مختص کیے ہیں مواصلات و تعمیرات جنابی سپیکر تعمیراتی شبے میں جدید تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے محکمہ مواصلات و تعمیرات میں ڈیزائن سیل کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے واضح رہے کہ موجودہ سرکاری شبہ کا انفرائیسٹیکچر کی ڈیزائننگ کا کام پرائیوٹ ڈیزائنر سے کروایا جاتا ہے اس اہم منصوبے کے لیے مالی سال دوزار بیس اکیس میں ساٹھ ملین روپے مختص کیے ہیں محکمہ مواصلات و تعمیرات کو جدید مشنری جن میں گریڈرز کی خریداری کے لیے مالی سال بیس اکیس میں تین سو پچاس ملین روپے رکھے گئے ہیں ہماری مخلوط حکومت بیرزگاری ہماری مخلوط حکومت بیرزگار ڈپلومہ ہولڈرز اور انجینئرز کے لیے انٹرنشپ پروگرام کا عجرہ کیا ہے اور اس اہم منصوبے کے لیے مالی سال بیس اکیس میں پینتالیس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں صوبے بھر میں شہری ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹریفک انجینئرنگ بیورو کا قیام بھی مالی سال دوہزار بیس اکیس میں لائے جائے گا مالی سال دوہزار بیس اکیس میں بلوشستان سیول سیکٹریٹ کوئیٹا میں نئی سمارٹ بیلڈنگ نئے بلوک اور بی بی ڈے کیئر سینٹرز کی تعمیر کے لیے تین سو پچانوے ملین روپے مختص کیے ہیں نئے جولیشل کمپلیکس کوئیٹا پسنی یوب اور کولو کی تعمیر کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران ٹو ترٹی نائن ملین روپے رکھے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبے کے لیے ترقیاتی مد میں تین تیس اشاریہ آٹھ ساتھ تین بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں گیارہ اشاریہ تین نو ساتھ بلین روپے مختص کیے ہیں امن و امان جناب اسپیکر صوبے بار میں امن و امان کی بحالی کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کردار ہمیشہ سے قابل تقلید رہا ہے جس پر ہمیں فخر ہے پولیس اور پلوستان کانسٹیبلیلی کی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں جبکہ انہیں جدید سال سامان کی فراہمی کے لیے مالی سال دوہزار بیس اکیس میں آٹھ سو بائیس ملین روپے مختص کیے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس کے دوران لیویس فورس کی تنظیم انو اور بہتری کے لیے گیارہ سو سترہ ملین روپے رکھے جا رہے ہیں کوئٹا شہر کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئٹا سیف سٹی پروجیکٹ جو کہ عرصہ دراز سے تاتل کا شکار تھا باقاعدہ آگاز کر دیا گیا ہے گوادر سیف سٹی پروجیکٹ کی باقاعدہ منظوری ہو چکی ہے آنے والے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے دوران سی ٹی ڈی کیو آر جی اور سوشو ایکنومک یونٹ کے لیے کثیر المقاصد سنٹرز کی تعمیر کے لیے سو ملین روپے مختص کیے ہیں نئے مالی سال دوہزار بیس اکیس میں ہر ڈیویجنل سطح پر ڈیزازٹر منیجمنٹ ویلیجز کے قیام کے لیے دو سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبہ میں مجموعی طور پر گیر ترقیاتی مد میں چوالیس بلین روپے مختص کیے گئے ہیں ایریگیشن جناب سپیکر روپے مالی سال میں دریائے بولان کے پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے بولان ڈیم گوادر میں شنزانی کے مقام پر ڈیم کی تعمیر کا آگاز کر دیا گیا ہے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے مختلف نئے ڈیمز کی تعمیرات کے لیے دو سو پینسٹھ ملین روپے مختص کیے ہیں کچھی کنال کمانڈریہ کی ترقی و توسی جس میں ہزاروں اکٹ زمین قابل کاشت آ سکے گی کے لیے چھے سو ملین روپے مختص کیے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبہ کی ترقیاتی مد میں تین اشاریہ سات دو تین بلین روپے مختص کیے ہیں پابلک ہیلت انجنئرنگ جنابی سپیکر کوئٹا شہر کو پینے کے صاف پانی کی فرامی کے لیے منگی ڈیم منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے برج عزیز خان اور ببر کچ ڈیم کی فیزیبیلٹی سٹڈی کی جاری ہے جن کے لیے جن کے بننے سے کوئٹا شہر اور گرد نوہ کے علاقوں کو پینے کا صاف پانی دستیاب ہو سکے گا کینال وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے جعفر آباد نصیر آباد صحبت پول اور سبی کے عزلہ اور جوب شہر کے صاف پانی کی فرامی کے لیے سبگزی ڈیم سے پانی مہیا کرنے کے اقتعامات اور فیزیبیلٹی بنانے پر کام ہو رہا ہے گوادر پسنی اور گرد نوہ کے علاقوں کو شادی کور آکرہ کور ڈیم سے پانی سے پائپ لائن کی مدد سے پینے کی صاف پانی کی فرامی جاری ہے جو کہ اس سے کب لوگ ٹینکرز مافیا کے رحم و کرم پیرتے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس کے دوران صوبے کے مختلف حضلہ میں پینے کے صاف پانی کی فرامی کو مکم ممکن بنانے کے لیے بارہ نئی اسکیمات کی مدد میں تین سو چوون اشاریہ دو ملین روپے مختص کیے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں آبنوشی و آبپاشی کے لیے مجموعی ترقیاتی مدد میں پندرہ اشاریہ سفر سفر چھ بلین روپے اور گیر ترقیاتی مدد میں چار اشاریہ پانچ پانچ تین بلین روپے مختص کیے ہیں انفرمیشن جناب سپیکر محکمہ اطلاعات کا حکومت اور پریس کے مابین خوشگوار تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ سے قلیدی قلیدی کردار رہا ہے کرونا وائرس کے خطرناک صورتحال کے دوران پرنٹ الیکٹرانیک اور سوشل میڈیا کے ذریعے حکومتی اقدامات پالیسیوں کو اجاگر کرنے کے لیے محکمہ کی کوشیں قابل تحسین ہیں خاص طور پر خاص طور سے بروقت معلومات تک رسائی اور عوام میں شعور آگئی پیدا کرنے کے لیے محکمہ کے افسران و اہلکاران فرنٹ لائن پر دن رات کام کر رہے ہیں روان مالی سال میں جنرلسٹ ویلفیر فنڈ اور ہاکرز ویلفیر فنڈ کی پالیسیز میں تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ترمیم زیر گور ہے جس کے تحت جنرلسٹ ویلفیر فنڈ اور ہاکرز ویلفیر فنڈ میں سرمایہ کاری سے حاصل منافع کو صحافی اور آکرز کی فلاہ و بہبود پر خرچ کیا جائے گا روان مالی سال دوہزار انیس بیس کے دوران حکومت بلوستان نے صحافیوں کی رہائشی کالونی کے لیے ارازی کے دستاویزات کی فراہمی کو یقینی بنایا روان مالی سال کے دوران نظامت تعلقات عامہ میں کثیر المقاصد حال کی تعمیر کا کام تکمیل کے آخر میں آخری مراحل میں ہیں محکمہ تعلقات عامہ میں گورننٹس پالیسی پروجیکٹ ورلڈ بینک کے تعاون سے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل کے قیام کے لیے کونسپ پیپر کی باقاعدہ منظوری ہو چکی ہے جس پر جلد کام کا آغاز کر دیا جائے گا بلوستان کے دور درداز لاکھوں میں اب تک ریڈیو ذرائع اطلاعات کا اہم ذریعہ ہے صوبہ حکومت نے اس ذرائع کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک نئے ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کے قیام کی تجویز زیر گور ہے مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبہ میں افرادی قوت بڑھانے کے لیے نئی اسامیاں تخلیق کی جائیں گی مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبہ کی گیر ترقیاتی مد میں زیرو اشاریہ چھ پانچ سات بلین ملین روپے مختص کیے ہیں جنابی سپیکر مادنیات اور مادنی وسائل موجودہ مالی سال میں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باوجود مختلف مادنیات کی مد میں دو ارب پچاس کرو روپے وصول کیے گئے ہیں اور صوبہی خزانے میں جمع کیے گئے ہیں بلوستان کے رائیلٹی نظام کو اثر آزر کے تقاضوں سے امانگ بنانے کے لیے ایک کمپیوٹرائزڈ کانٹے لگائے گئے اور مائننگ چیک پوسٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا محکمہ مادنیات اپنی رائیلٹی اور فائننس کے معاملے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ڈیجیٹائلیزشن آف رائیلٹی ریجیم کے نام سے پروجیکٹ شروع کر رہا ہے بلوستان منرل ایکسپلوریشن کمپنی کے قیام کی تجویز زیرگور ہے جس کے لیے ابتدائی طور پر ایک اشاریہ چار بلین روپے رکھے جا رہے ہیں آئندہ مالی سال کے دوران صوبے کے مختلف ازلہ میں کرشنگ پلانٹس کے قیام اور توسیح کے لیے تین سو ملین روپے رکھے گئے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبے کے لیے ترقیاتی مد میں زیرو اشاریہ پانچ تین چار بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں تین اشاریہ چھ دو چار بلین روپے مختص کیا ہیں ماہیگیری جناب سپیکر ماہیگیری کو وزیر اعلیٰ پلوچستان گرین بورٹس سکیم کے تحت کشتیوں کی فرامی کے لیے پانچ سو ملین روپے مختص کیے گئے تھے جس کو مالی سال دوزار بیس اکیس میں مکمل کر لیا جائے گا ساحلی پٹی کی ترقی جس میں سیاحت اور صوبے کی آمدنی میں اضافے کے لیے بلوچستان کوسٹل ڈیولومنٹ اتارٹی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے جبکہ آتارٹی نے مختصر عرصے میں ساحلی سیاحتی مقامات کی نشاندہی ایکو ٹورزم کے فروغ اور ترقی کے فیزیبلیٹی کو یقینی بناتے ہوئے اقدامات اٹھائے جس کے لیے مالی سال دوزار بیس اکیس میں فرامی کو یقینی بنا جائے گا صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ماہیگیروں کی فلاہ بے بود کے لیے فیشر مین کوپریٹر سوسائٹی کا قیام عمل میں لیا جائے گیا ہے جس کے لیے ففٹی نائن ملین روپے گرانٹن ایڈ کا عجرہ کیا گیا ہے آئندہ مالی سال کے دوران ساحلی پٹی کے سیاحتی مقامات پر آرام گاہیں ریسٹورنٹس، موٹلز، بینڈلہ قوامی فاسٹ فوڈ چینز، واش رومز اور ایمرجنسی رسپانس سنٹر کے قیام کے لیے ایک سپچاس ملین روپے رکھے جا رہے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس بیس شبہ کے لیے کی ترقیاتی مد میں زیرو اشاریہ آٹھ دو ساتھ بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ دو تین دو بلین روپے مختص کیے ہیں توانائی جناب سپیکر صوبے میں توانائی بہران کے حل اور اس میں جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے توانائی کے نئے ذرائع کے حصول کے لیے محکمہ دستیاب وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے صوبے کے دہی اور شہری علاقوں کو توانائی کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے اقتعامات اٹھا رہی ہے مالی سال دوزار بیس اکیس میں تقنیقی تجربہ گا برائے محکمہ توانائی نے سالانہ پی ایس ڈی پی سکیم کے ذریعے گریلو جانچ پرتال برائے قابل تجدید توانائی کے آلات اور روشن بلوچستان فیز ٹو شمسی نظام کی تنصیب کے منصوبے زیرگور ہیں سال دوزار بیس اکیس کے دوران لیڈا میں ایک سو باتیس کیوی کی گریڈسٹیشن کے قیام کے لیے سو میلیاں روپے مختص کی گئے ہیں زلے لسبیلہ اور گوادر میں بیرونی سرمہکاری کے لیے تیل صاف پانی تیل صاف کرنے کے لیے ریفائنریز کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے اور یہ سرمہکاری صوبے کی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرے گی اور مقامی آبادی کے لیے روزگار کے سینکڑوں مواقع فرام کرے گی مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبے کے لیے ترقیاتی مد میں دو اشاریہ پانچ ایک بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں چھ اشاریہ آٹھ پانچ ایک بلین روپے مختص کیے ہیں ماہول و ماہولیاتی تبدیلی جناب سپیکر محکم ماہولیات کے زیر اثر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے متعلق مرتب کردہ قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے صوبہ حکومت کی گرین فورس کی فوری تشکیل کا فیصلہ تاکہ ماہول اور ماہولیات کی آلودگی کو کنٹرل کرنے میں مدد مل سکے جبکہ ان قوانین کے خلاف فرضی کرنے والے والوں پر گرین فورس ایف آئی آر بھی درج کر سکے گی مالی سال دوہزار بیس اکیس میں حکومت انوائرمنٹل لیبارٹریز اور گوادر میں اتارٹی کے دفتر قائم کرے گی تاکہ ساحلی ماہول اور سمندری حیات کا تحفظ یقینی بنا جا سکے آئندہ مالی سال کے لیے فضائی آلودگی کے میار کو جانچنے کے لیے سو موبائل لیب کی خریداری کے لیے سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبے کے لیے ترقیاتی مدد میں زیرو اشاریہ دو بلین روپے اور گیر ترقیاتی مدد میں زیرو اشاریہ چار پانچ بلین روپے مختص کیے ہیں لائف سٹاک جناب سپیکر بلوستان کی زیادہ تر آبادی کا تعلق بل واسطہ یا بلا واسطہ لائف سٹاک سے منسلک ہے موجودہ حکومت نے پہلی مرتبہ بلوستان لائف سٹاک پالیسی کا عجرہ کیا ہے جو کہ آئندہ دس سال کے لیے بنائی گئی ہے روہ مالی سال ایک سو پچاس نئے وٹنری ڈاکٹرز کی آسامیوں کو بلوستان پبلک سروس کمیشن مشترکیا گیا تھا اور اس پر بھی پیشرف جاری ہے حکومت سو ملین روپے کی لاغت سے موجودہ مذبہ خانہ کوئٹا کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور کھالوں کی مارکیٹ کے قیام عمل میں لائی جاری ہے موجودہ حکومت نے لائف سٹاک کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے عدویات کی مد میں تیس ملین روپے سے بڑھا کر تیس سو ساٹھ ملین روپے مختص کر دیئے ہیں پانچ سو نینائے اشاریہ چار چار ملین روپے سے جوب میں وٹنری کے ادارے کے قیام کے لیے سفارش کی جاتی ہے سوبے کے چھ ازلہ میں وٹنری اور بنیادی سہولیت کے ساتھ منڈیوں کے قیام کے لیے سفارش کی جاتی ہے جس کا تخمینہ لاغت چار سو بہتر اشاریہ چھ آٹھ ملین روپے ہے لیکوڈ نائٹروجن پلانٹ کی بحالی کے لیے چھ ملین روپے مختص کیے گئے ہیں ریسرس سینٹر بیلا کی تکمیل کے لیے تیرہ ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبے کی ترقیاتی مرد میں زیرو اشاریہ نو چار نو بلین روپے اور گیر ترقیاتی مرد میں چار اشاریہ پانچ نو دو بلین روپے مختص کیے ہیں محنت اور افرادی قوت جناب سپیکر لیبر سے متعلق تین پرانے قوانین انیس اکسٹھ انیس سو چیتر اور تیرہ سو چرانوے سے نافذ عمل تھے ان کو آئی ایلو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق ڈرافٹ بیل دوہزار انیس کے صورت میں صوبہی کابینہ کی منظوری کے بعد صوبہی اسیمبلی میں پیش کر دیے گئے ہیں چائر لیبر سروے جس کا تخمینہ ایک سو چوبیس اشاریہ دو سو بتیس ملین روپے حکومت بلوچستان اور پچانوے اشاریہ ایک دو ملین یونیسیف کل مالیت دو سو انیس اشاریہ تین پانچ پی ڈیو ڈی پی کے اجلاس میں منظور ہو چکا ہے تاکہ بلوچستان میں چائر لیبر کی صحیح تعداد کا اندازہ ہو اور حکومت اور حکومتی سطح پر اس کا ستباب کیا جائے بلوچستان میں پہلی مرتبہ بلوچستان ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ اتارٹی کمپلکس بننے جا رہا ہے اور اس کے لیے اسپنی روڈ پر تین اکڑ ارازی بھی مختص کی گئی ہیں ورکرز ویل فیر بورڈ وفاقی حکومت کے فنڈ سے چار سو چینوے فلیٹس لیبر کوارٹرز چار سو چیالیس بیریکس سنتی اور کانکنی سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں ان کی الارٹمنٹ قراندازی کے ذریعے قرائداری کی بنیاد پر ورکرز ویل فیر بورڈ کی پالیسی کے مطابق کی جائے گی مالی سال دوہزار بیس سکیس میں اس شبہ کے لیے ترقیاتی مد میں زیرو اشاریہ زیرو ایک زیرو چھے ون بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں دو اشاریہ دو پانچ آٹھ بلین روپے مختص کیا ہیں سنت و حرفت جنابی سپیکر اس اہم پیداواری اور روزگار کے مواقع فرام کرنے والے شبہ کو ہر سطح پر رلیف دینے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں جبکہ ٹیکسوں میں چھوٹ اور اس سسلے کی اور کڑی ہے اس وقت یہ شبہ پرانے قوانین کے تحت کام کر رہا ہے لیکن ہماری حکومت اس کے قوانین میں بہتری لانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے اور بہت جلد پہلی مرتب شدہ مرتب شدہ بلوچستان کمرس پالسی کو نافذ کیا جائے گا محکمہ سنت و حرفت کے توسط سے اٹھارہ سنٹرز کا قیام کیا گیا ہے آئندہ مالی سال کے دوران زلہ چاگی کے علاقے تفتان میں الپی جی ٹرمینلز کے قیام کے لیے تین سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں زلہ الاسبیلہ میں کستور آئیل پراسسنگ یونٹ کے قیام کے لیے تین سو تیس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبہ کے لیے ترقیاتی مد میں سفر اشاریہ پانچ دو چار بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ نو چار چے بلین روپے مختص کیے گئے ہیں سوشل سیکیورٹی اینڈ ویل فیر جنابی سپیکر بلوستان عوامی انڈورمنٹ فنڈ جس کا عجرہ ہماری حکومت نے اپنے قیام کے شروعات میں سرانجام دیا تھا اس پروگرام کے عجرہ کے بعد گریب نادار مستحق اور خصوصی افراد کو علاج اور مائلج کی بہترین سہولیت کی فرامی کے لیے ملک کے مستند ہسپتالوں میں عذر حاضر عذر حاضر سے اماہن طبی سہولیت کی فرامی کو یقینی بنایا ہے جو کہ مہنگے علاج کی استطاعت نہیں رکھتے اب تک اس پروگرام کے تحت تقریباً ایک ہزار مریضوں کو سات موزی اور جان لیوہ امراض کے علاج اور مائلج کے لیے پینل پر موجودہ اسپتالوں میں مفت علاج کی بہترین سہولیت فرام کی جاری ہے جن کے اخراجات حکومت بلوجستان اٹھا رہی ہے جس کے لیے اب تک تقریباً ایک ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں بلوجستان عوامی انڈومنٹ فنڈ میں ستتر ملین روپے سے زائد کی رقم صوبے کے معذور یا اسپیشل افراد کی بحالی کے لیے مختص کیے گئے ہیں جس میں سے اب تک پانچ سو ٹرائی موٹر سائیکل اور چیہ سٹھ الیکٹر وہیکل چیئر فرام کرنے کے لیے اقتامات کیے گئے ہیں صوبے کے نو ازلا لورلائی جوب کلسیف اللہ پشین بولان سبی سوراب خوزدار اور پنجگور ممبلستان اور انڈرمند پروگرام شروع کیا گیا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی بیروزگاری کو کابو کرنے میں مدد مل سکے منشیات کے عادی افراد کے علاج و بحالی و تربیت کے مرکز میں دو سو اٹھارہ سے اب تک تقریبا پندرہ سو پینتالیس افراد کا علاج کر کے نہ صرف انہیں منشیات کی لانت سے آزاد کیا بلکہ ان میں سے آٹھ سو چالیس افراد کو بنیادی کمپیوٹر آپریٹنگ الیکٹریشن ٹیلرنگ اور جوتے بنانے جیسے چار مختلف ہنر بھی سکھائے گئے ہیں تاکہ معاشرے میں واپس جا کر مفید شہری بن سکیں صوبے میں بچوں کے لیے چھے چائل پروٹیکشن یونٹ قیام کیا جا چکے ہیں جبکہ مزید چھے کی منظوری دی گئی ہے صوبے کے تمام ڈویجنل ہیڈکوارٹرز میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ڈائریکٹریٹ کے قیام کے لیے دو سو پچاس ملین روپے کی اسکیم تجویز کی گئی ہے آئندہ مالی سال کے دوران اقلیتی بادگاہوں کے تحفظ کے لیے سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ کوئٹا قرآن اکیڈمی کی تعمیر سے تیس ملین روپے رکھے گئے ہیں گریجوئٹ طالبات کے لیے ومن انٹرنشپ پروگرام کا عجرہ کے لیے پچاس ملین روپے مختص شبے کے لیے ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ چار 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 بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں گیارہ اشاریہ سات ایک ایک بلین روپے مختص کیے ہیں کھیل امور نوجوانان جنابی سپیکر محکمہ کھیل امور نوجوانان کے لیے نئے مالی سال دوزار بیس اکیس کے لیے مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد اور صحت مند دانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پانچ سو پچاس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں صوبے بر میں پچھتر فٹسال گراؤنڈ جو کہ ہماری حکومت نے مختلف حرصے میں تعمیر کیے ہیں جن کے لیے نئی پچھتر انچارج فٹسال گراؤنڈ کی آسامیاں تخلیق کی گئے ہیں صوبے کے ہر منسپل کارپریشن اور ہر منسپل کمیٹی میں فٹسال گراؤنڈ زیر تعمیر ہیں جو دوزار بیس اکیس میں مکمل ہو جائیں گے مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبے کے لیے ترقیاتی مد میں پانچ اشاریہ تین چار بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ زیرو چار بلین روپے مختص کیے ہیں ثقافت و سیاحت و آثار قدیمہ جنابی سپیکر حکومت بلوستان نے سیاحت و ثقافت کے فروغ کے لیے انتہائی اہم اتنامات اٹھائیں جن میں چیدہ چیدہ اور اہم یہ ہیں بلوستان کے آرٹسٹوں کی فلاو بیبود کے لیے آرٹسٹ ویلفر فنڈ کا قیام بلوستان میں لاک ڈاؤن سے متاثر آرٹسٹوں کے لیے ریلیف پیکج کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے بلوستان کے تاریخی ورثہ و ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئٹا میں نیا میوزیم تعمیر کیا گیا ہے جو انقریب عوام کے لیے کھول دیا جائے گا ہزاروں سال پرانے نوادرات کی صوبہ سندھ کے نیشنل میوزیم سے منتقلی عمل میں لائی گئی ہے بلوستان کی قدیم تاریخی اور ورثے کو مدنہ رکھتے ہوئے یونیسٹی آف بلوستان کے اشتراک سے پہلی مرتبہ شعبہ آثار قدیمہ قائم کیا گیا ہے جس میں گریجوئیٹ کلاسز کے پروگرام شروع کیے گئے ہیں نئے مالی سال میں بلوستان آثار قدیمہ کے ریکارڈ کو مخفوظ بنانے کے لیے ڈیویجنل اور زونل سطح پر تمام سہولیات سے آرستہ ریکارڈ روم کی تعمیر کے لیے ستر ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبہ کے لیے ترقیاتی مد میں صفر اشاریہ نو چار ایک ملین روپے جبکہ گیر ترقیاتی مد میں صفر اشاریہ چار چے پانچ ملین روپے مختص کیے گئے ہیں سائنس اور انفرمیشن ٹکنالوجی جنابی سپیکر حکومت بلوستان کا دفتری امور میں مزید بہتری لانے کے لیے مختلف محکمجات میں ای فائلنگ سسٹم کو رائچ کرنے کی منظوری اور کام کا آگاز باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے جس کی باقی محکموں میں توسی عمل میں لائی جائے گی حکومت بلوستان کی قوانین کی ڈیجیٹلائزیشن کرنا جبکہ تاحال تیرہ سو زائد قوانین کو باقاعدہ ڈیجیٹلائزیشن مکملوچ کی ہے سوبے پلوستان کے دور دراز علاقوں میں آئی ٹی کی ایڈیوکیشن کی ترویج کے لیے مزید پانچ ازلا میں آئی ٹی سنٹرز کا قیام عمل میں لائی گیا ہے نئے مالی سال دوزار بیس اکیس کے دوران بز ڈیجی بز فریلینسنگ اور انٹرپرینرشپ کے لیے پچاس ملین روپے جبکہ موبائل ایپس پورٹل ایمرجنگ ڈیجیٹل بلوستان کے لیے بیس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبے کے لیے ترقیاتی مد میں سفر اشاریہ آٹھ چھے نو بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں سفر اشاریہ تین نو آٹھ بلین روپے مختص کیے ہیں ریونیو کے وسائل بڑھانے کے لیے اقتامات جناب سپیکر سابق حکومتوں نے صوبے اور اس کے نظام محصولات کے نظام کو مستقم بنانے پر کم توجہ دی اس کے نتیجے میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں آمدن کے حصول میں بلوستان بہت پیچھے رہ گیا ہے حکومت بلوستان دسویں قومی مالیاتی کمیشن میں بلوستان سے زیادہ سے زیادہ شر کے حصول کے لیے کسیر الفارمولہ بنیادوں پر صوبے کے حقوق میں مضبوط کس تیار کر رہی ہے بلوستان ٹیکس ریوینیو موبولیزیشن اسٹریٹیجی بلوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبائی ٹیکس ریوینیو موبولیزیشن پالیسی کا نفاظ کیا جا رہا ہے پالیسی کے نفاظ سے ٹیکس اصلاحات ممکن ہوں گی جبکہ متعلقہ محکموں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس کے حصول میں رہنمائی ملے گی اور صوبے کی اپنی آمدن میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ خسارے کو بھی کم کرنے کی خاطرخواہ مدد ملے گی جنابی سپیکر حکومت سروسز ٹیکسز ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے دیگر ٹیکسوں کی وصولی کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور ون لنک سے ایک معایدہ کرے گی یہ اقدام نہ صرف ٹیکس نادہنگان ٹیکس نادہنگان کے لیے مددگار ثابت ہوگا بلکہ کارکردگی شفافیت اور احتساب کی عمل کو بھی یقینی بنایا جائے گا حکومت بلوستان نے تمام سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے لیے فروغ سرمایہ کاری کے فروغ اور سرمایہ کاروں کی سہولیت کی فرامی کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس سیل کا قیام عمل میں لائے ہے جس کی اسٹرنگ کمیٹری کی صدارت خود وزیر علیہ بلوستان کرتے ہیں آئندہ مالی سال دوہزار بیس اکیس میں بلوستان بورڈ آف انویسمنٹ میں پورٹل بزنس ریجسٹریشن کا قیام عمل میں لائے جائے گا جہاں سرمایہ کاری سرمایہ کار پبلک آفیسز جانے کے بجائے اپنی ریجسٹریشن آن لائن مکمل کر سکیں گے سرمایہ کاروں کی رہنمائی کے لیے بلوستان انویسمنٹ گائیڈ تشکیل دی گئی ہے پبلک پرائیویٹ پارنرشپ کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو حکومت کے ساتھ اشتراک اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرمایہ کاروں کے لیے الگ لینڈ لیس پولیسی اس کے علاوہ دو اہم فنڈ جو کہ وائیبیلیٹی گیر فنڈ ڈیولومنٹ فنڈ پروجیکٹ قائم کر دیے گئے ہیں جس کے لیے مالی سال دو ازار انیس پیس میں دو ارب روپے انویسٹ کیے گئے ہیں فائننس بیل جنا اب سپیکر آنے والے مالیاتی اداروں میں آنے مالیاتی خسارے کو کم رکھنے کے لیے حکومت مجموعی مالیاتی خسارے کو ممکنہ حد تک کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے آئین پاکستان انیس سو تہتر کے آرٹیکل ایک سو انیس کے تحت صوبہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ پبلک فائننشل امور پر قانون سازی کرے اور آج ہم اس جس سے صوبہ میں مالی معاملات میں بہتر مالی نظم و نسک کو مربوط بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا بلوستان پہلا صوبہ ہوگا جو کہ اس سلسلے میں سنتالیس سال بعد قانون سازی کر رہا ہے مزید بارہ بلوستان اسمبلی کے روان بجٹ سیشن میں حکومت فائننس بل دوزار بیس پیش کرنے جا رہی ہے جس میں مختلف پرانے ٹیکس وں مائننگ فیز میں نظر ثانی کرنے کی تجویز ہے جس سے صوبہ کی اپنی آمدن میں خاطرخواہ اضافہ ممکن ہوگا امدادی و فلاحی اقدامات جنابی سپیکر کرونا وائرس کی گیر معاملی صورتحال نے ہمارے پورے سماجی اور معاشی نظام کو متاثر کر رکھا ہے حکومت نے اس کرونا وائرس کے پیش نظر عوام کو ٹیکس ریلیف دینے کے لیے اپریل تا جون دوہزار بیس تک درج زیل اقدامات اٹھائے ہیں حکومت بلوچستان پبلک فائننس منجمنٹ کو مستقیم بنانے اور صوبے میں مالی نظم نقص کو یقینی بنانے کے لیے محکم خزانہ میں انٹرنل ایڈٹ یونٹ کے قیام کی منظوری دے دی ہے اور پبلک فائننس منجمنٹ کو بہترین بین لقوامی طریقوں سے امہانگ بنانے کے لیے صوبہ ریونیو منجمنٹ یونٹ اور قائم کیا ہے حکومت بلوستان کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکبال اور علاج کے لیے کرنے والے صحت کے ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف کے لیے فوری طور پر دو بنیادی بیسک تنخواہوں کے مساوی ہیلت رسک آلاؤنس کا اعلان کیا ہے صوبہ حکومت کے تحت کام کرنے والے مختلف کیگریز کے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس پیرامیڈکل سٹاف کے لیے ہیلتھ پروفیشنل آنس کی منظوری دے دی گئی ہے حکومت نے میڈیکل کالیز لورل آئی خوزدار اور کیج کے ٹیچنگ سٹاف کے لیے ٹیچنگ آلاؤنس کی اجازت دے دی ہے صوبہ حکومت سیکیٹریٹ کے مختلف کیڈرز کے افسران کیلئے اگزیکٹیو آلاؤنس کی منظوری دے دی ہے حکومت نے سردی اور گرمی کی تعطلات کے دوران سانوی اور ہائیر ایڈیوکیشن ٹیچنگ سٹاف کے لیے کنوینس آلاؤنس کی منظوری دے دی ہے معذوروں کے کوٹے پر تائنات ہونے والے ملازمین کے لیے سپیشل کنوینس آلاؤنس کی منظوری دے دی ہے مالی سال دو ازار بیس اکیس بجٹ کے تخمین جنابی سپیکر اب میں بجٹ دو ازار بیس اکیس کے اہم آداد و شمار پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں مالی سال دو ازار بیس اکیس کے اخراجات کا بجٹ کا کل حجم چار سو پین سٹھ اشاریہ پانچ دو آٹھ بلین روپے ہے جبکہ آمدنی جبکہ آمدن کا کل تخمین تین سو ستتر اشاریہ نو سو چودہ بلین روپے ہے اس طرح سال دو ازار بیس اکیس کے لئے بجٹ کا خسارہ کا تخمینہ ستاسی اشاریہ چھ ایک چار بلین روپے ہوگا جس کی تفصیلات درجہ زیل ہیں وفاقی ٹرانسفر تین سو دو اشاریہ نو زیرو چار سوبے کی اپنی محصولات چالیس اشاریہ چار زیرو سات فارن فانس پروجیکٹ اسسٹنس تین اشاریہ پانچ تین اٹھ کیپٹل محصولات چودہ اشاریہ چھ نو اٹھ کیش کیری اوڑ دس اشاریہ تین چار تین چے چے بلین ٹوٹل آمدن تین سو ستتر اشاریہ نو ایک چار بلین روپے ہوں گے ٹوٹل اخراجات کی تفصیل کچھ یوں ہے اخراجات جاریہ تین سو نو اشاریہ سفر تین دو فارن فن پروجیکٹ اسسٹنس بارہ اشاریہ دو سفر ایک وفاقی ترقیاتی پروجیکٹ آؤٹسائٹ پی ایس ڈی پی اٹھ اٹھ اشاریہ دو ایک چھ بلین سوبائی پی ایس ڈی پی ایک سو چھ اشاریہ سفر سات نو بلین ٹوٹل اخراجات چار سو پین سٹ اشاریہ سفر پانچ دو آٹھ بلین ہوں گے اور ہماری مجموعی حسارہ ستاسی اشاریہ اشاریہ چھ ایک چار عرب ہوں گے جنابی سپیکر ہماری بجٹ سازی کے دوران جو بھی ہمارے ملازمین جس میں فائننس سی ایم سیکریٹری ایٹ چیف سیکری آفیس سوبا اسیمبلی سیکریٹ اور دیگر عملے نے جو دن رات جو ہے کام کیا اور اس بجٹ کی تیاری میں مددگاہ ثابت ہوئے ان کے لیے اضافی تنخواہ کا اعلان کرتا ہوں جنابی سپیکر اور تعلقات عامہ کے ملازمین کے لیے بھی اضافی تنخواہ کا اعلان کرتا ہوں میں اپنی تقریر کے احتتام پر ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بجٹ کی تیاری میں موانت کی اور ساتھ ہی میں وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کا تہدل سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اور میری پوری ٹیم پر اعتماد کیا اور آخر میں میں اللہ تعالی کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں بلوچستان کو حقیقی معنوں میں خوش حال ترقیافتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان زندہ باد بلوچستان پائندہ باد